بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی خیم و نہائی اب بلا تخیر میں دافت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد بلال حنیف صاحب کہ وہ اپنے مقصود انداز میں خطاب فرمائیں محترم جناب حافظ محمد بلال حنیف صاحب الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ يَا أَيُّغَ النَّاسُ إِنِّي إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللہ الرحمن 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 الرحیم رحمن الرحمن 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 الرحیم اس تِ회 جمال بنگو اس تِحصول ا PEGI اُس با کمال دی کوئی مل دی مع我们 او دی اُگلین دیں آٹے چند ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملنے اندے نال اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملنے اندے نال فوزوں فلا دیاں سد سد صدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے اندی شان بلنے بلنے اندے نال کوئی نہ رلے کون ملنے اندے نال اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلنے اندے نال کون ملنے اندے نال ہر قسم دی حمد و سلا اللہ وحدہو لا شریک دیدات واسطے دلود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آدم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدات اقدس و ادھر و اعلیٰ اور بالا واسطے آج دیئے عظمت والدین کانفرنس جنہ باب نے اس کانفرنس دا انتظام و احتمام کی تائے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اونا دی کانفرنس کروانا ادھر تے خرچہ کرنا انتظامات کرنا اپنی بارگاہِ عالیت دے در قبول و منظور فرما دے اور اونا دے کاران دے دے مال جان اولاد دے اندر خیر و برکت پیدا فرما دے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑیا شانہ دے نوازیا بڑے مقامات کائنات مالک نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے نہیں اتنے مقامات کائنات مالک نے میرے رسول علیہ السلام نو عطا فرمائے نہیں کہ اجے میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے نہیں آئے بابا جی آدم علیہ السلام نو اجے پیدا رب نے نہیں فرمایا عالمِ ارواح دی امدر کہتے میرے رسول علیہ السلام دی عظمت دی کانفرنس رب و منقد کر رہے ہیں تے پھر کہتے کیسی اللہ دی قسمِ شاہنے تے کہتے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنیاں دعاوا دی امدر منگ دے پہنے تے ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیعت اللہ نو تعمیر کیتا نا بیعت اللہ نو تعمیر کرن تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے انج رب دکڑو ہتھ اٹھا لے لی تے ہتھ اٹھا کر کے رب دکڑو دعا کیتی اللہ تیرا کہتے میں خوبصورت بنا چھڑے آئے اوہ یارو جتنا بڑا کھڑو ہوئے نا جتنا بڑا کھڑو ہوئے اوڈے وڈے خطیب دی بھی ضرورت ہویا کر دیئے اوڈے وڈے امام دی بھی ضرورت ہویا کر دیئے تے میرے رب دکڑو دعا کیتی اللہ اینا دے وچوئی اینا دے وال ایک ایسا خطیب ایسا امام اینا دے وال پیج ہے کائناتے لوگوں اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس دنیا دے اندر پیجیا ابراہیم علیہ السلام دی دعا رب نے قبول کیتا اور قبول فرما کہ ایسا امام ایسا خطیب کائناتے مالک نے پیجیا ہے جڑا سارے نبیان دا سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطیب تھے ایسے امام دا رب نے انتظام کیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام رب نے بڑیوں شانہ دنر بڑے مقامات دنال نوازیہ ہے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے سردار آپ نے فرمایا میری مثال تے سارے نبیان دی مثال اس طریقے دنر ہے کہ جی میں ایک کمرہ بڑیا ہے کمرہ کمرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن ایک ایٹ دی جگہ کھالی ہے صرف ایک ایٹ دی جگہ تے او ایٹ کھالی دی وجہ تو او کمرہ خوبصورت نہیں پیا لگ دا آقا فرما دے نے میں میری مثال اسی طرح ہی ہے فرمایا میں اس ایٹ دی مثال دی طرح کہ میں او دی اندر لگ گئی فرمایا اج تو بعد میں آخری پیغمبر انا خاتم نبیین لا نبی آبادی ایک کمرہ بڑ گیا ہے او جیڑی ایٹ رہی دی سینا او بھی لگ گئی ہے فرمایا انا خاتم نبیین لا نبی آبادی او لوگوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا تے جیڑا میرے تو بعد نبوت دعویٰ کرے گا آپ نے فرمایا وہ چوٹا ہوئے گا فرمایا قیامت تک میرے تو بعد صلاح سونا قذابونا دجالونا فرمایا تی چوٹے قذاب دجال فرمایا میرے تو بعد آنگے فرمایا میں خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی مل کے بولو میرے تو بعد کوئی نبی آپ نے علیہ السلام نے فرمایا سی آئیے اللہ دے قرآن دی طرف ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے ذرا میں نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تی نازل ہون والا قرآن پڑھنا چاہ رہے توجہ کرنا آواز دنو یار تھوڑی جی کھول دے میر بانی تڑی تھوڑی جی ہور کھول دے میر بانی شکریہ تڑی حبیبے کائنا سرکار دو عالم سیدینا جناب محمد درود پاک پڑھو یار جمعہ میں پڑھا یار تھکے تو ہی فرنڈے یہ نہیں تھنڈ نہیں جنہیں تو ہی تھنڈ منہوں ڈے جی حبیبے کائنا سرکار دو عالم سیدینا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ صلات و السلام دے سینہ پاک تی نازل غون والا خالق کائنات قرآن الان کر کے کہہ رہے آئے اللہ فرمان دینے والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق کیلئی ادھگی رہو علی الدین کلی ولو کرگ المشرکون اللہ اکبر اللہ اللہ فرمان دینے او ذات جس ذات نے پیغمبر علیہ صلات و سلام اس دنیا دیم در ہدایت دے کر کے پیغمبر علیہ صلات و سلام پیجیا وے ہدایت دے کر کے و دین الحق کی اور دین حق دے کر کے پیغمبر علیہ صلات و سلام اس دنیا کائنات دی اندر مبوض فرما چھڑیا وے اللہ اکبر اللہ اور ایسا دین دیتا ایسا حق تے سچ دین دیتا فرمایا جیڑا دین سارے دین تے غالبہ جاوے گا جیڑا دین سارے دین تو اروج پکڑ نوے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ صلات و سلام دین سینہ پاک تے نازل ہون والی قرآن دی ایسا دیتا میرے پیغمبر علیہ صلات و سلام قائنہ عبد مالک نے ان حلا دین در پیجیا میرے پیغمبر دی آمد تو قبل ہدایت نام دی کوئی چیز ہی نہیں سی میرے پیغمبر دی آمد تو قبل او لوگ جیڑے سند ہدایت تو بلکل نا آش نا سند بڑے بڑے گناہ غادی اند مبتلا گون والے او لوگ سند بڑے بڑے پتان دی پوجا کر نا والے کتے جن نا دی پوجا کر نا والے کتے تین سو سٹھ پتان دی پوجا کر نا والے او لوگ سند میرے پیغمبر نو اس دنیا دی اندر نا قائنات مالک نے پیجیا تے ہدایت دے کر پیجیا تے دین ایسا دی جیڑا سارے دین تے غالبان والا دین تے پکا تے سچا دین دے کر میرے پیغمبر نو اس دنیا ایک کائنات دی اندر مبوز فرما چھڑیا وے کیڑا دین فرمایا جدو میرے نبیدی شریعت آ جا وے جدو میرے نبیدی جناب میرے نبیدی شریعت آ جا وے جدو نبی پاک دی شریعت آ جا وے نا پھر دعود نبیدی زبور نہیں چل سکتی جدو میرے پیغمبر دی شریعت آ جا وے نا پھر عیسیٰ نبیدی انجیل نہیں چل سکتی صرف میرے پیغمبر علی صلات و سلام دی شریعت آ سکھا چلے گا قیامت کرنا تک میرے پیغمبر علی صلات و سلام دی شریعت آ سکھا چمکے گا اللہ اکبر اللہ حدیث پاک دی رام دائے مصند احمد در دی گر قطب حدیث اندر روایت تان دی میرے پیغمبر دی سیابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کون عمر بن خطاب میرے پیغمبر فرمایا کر دے سڑ وہ عمر جیسے رات آنی تون لگ جاند آئے شیطان اور رائی چھٹ جاند آئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خون اینج میرے پیغمبر دے سمڑے اینج تو رات دور کا پکڑیاں ہوئے تو رات دور پکڑ کر کے تے پڑھ دے پہنے گیا ایک سے ابھی افتہ کرتا ہے اوہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی کیا تو انہوں پتہ نہیں پہ چلتا اللہ دے پیغمبر علی صلات و سلام دے چیرہ غصے دی وجہ تو لعال تے سرک ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خونے جو برکہ پکڑی آئے برکہ کر کیا گیا میرے پیغمبر نے پتہ کی فرما آقا فرما دے عمر سن لے آج دور دی امدر میری شریعت دے اگر موسیٰ نبی آج آئے تو میرا امتی بن کر کی آئے گا نبی بن کر نہیں آئے گا بلکہ میرا امتی بن کر کس دنیا دی در آئے گا اس آباد کسے اور نبی دی شریعت نہیں چل سکتی اجدو میرے نبی علی صلات و سلام تو علاوہ کسے اور نبی دی شریعت نہیں چل سکتی میرے چھوٹا جڑائے مرزا گلام امد قدیانی کے میں کہ سکتا اے میں نبی اللہ دی قسم اٹھا کر کے میرے نبی نے فرمایا سی آنا خاتم نبی کیر لا نبی عبادی میرے پیغمبر نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ مر کے بولو اے مرزا گلام احمد قدیانی چھوٹائے مر کے بولو مرزا گلام احمد قدیانی چھوٹا نبی نبی نہیں بلکہ چھوٹا نبوت دعویٰ کرنے والا تو نبی پانک تو بعد کوئی نبی آ سکتا قیامت تک میرے پیغمبر علیہ صلی اللہ وآلہ دی نبوت بھی ہے تو میرے پیغمبر دی شریعت لی قیامت تک ہے اللہ اکبر اللہ تو میرے پیغمبر ایسا شان ایسا مقام ایسا مرتبہ کائنات مالک نے عطا فرمایا کسے اور نبی نبی کائنات مالک نے اتنا شان مقام و مرتبہ نسی اتا فرمایا اللہ اکبر اللہ آئیے نبی پاک علیہ صلی اللہ دی ایک اور حدیث پڑھنا چاہ رہے ہا ذرا توجہ میرے بر رکھنی ہے حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدینا جناب محمد یا رب پیار محبت نہ درود پاک تا تو اسی پڑھ لیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علی صلی اللہ وسلم دی حدیث محسن دی احمد دی دروی تجام ترمز دی دروی روایت دی میرے پیغمبر علی صلی اللہ سلام دی حضرت واصلہ بن اسکر علی صلی اللہ سلام نے فرمایا آقا فرما دی کہنا دے مالک نے عبر علی 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 اللہ اللہ اکبر اللہ فیر نبی اسمال علی 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 اللہ سلام دی اول دے وچ کہنا دے مالک نے بنو کے نانا نو چھوڑ لیا وے بنو کے نانا نو چھوڑ لیا وے بنو کے نانا دے وی چوڑ کائنات مالک نے قریش نو چھوڑ لیا وے قریش دے وی چوڑ کائنات مالک نے پھر بنو خاشم نو چھوڑ لیا وے فرمایا بنو خاشم دے وی چوڑ پھر کائنات مالک نے میں محمد نو چھوڑ لیا وے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر علیؑ صلات و سلام نو کائنات مالک نے جوڑ کے بنایا ہے جوڑ کے پیدا کیتا ہے کائنات مالک نے میرے پیغمبر علیؑ صلات و سلام نو پھر کائنات لوگوں میرے رب نے میرے پیغمبر علیؑ صلات و سلام نو پوری امت دیوچو سارے نبیان دیوچو تین سے تیرا رسولہ دیوچو میرے پیغمبر علیؑ صلات و سلام نو کائنات مالک نے چھوڑ کے پیدا کیتا ہوئے اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام جیڑیاں بیٹیاں کائنات مالک نے عطا فرمائیاں نے ہو بھی چھوڑ کے عطا فرمائیاں نے کائنات لوگوں اتنوں کر کے ایک بات کرنا چاہ رہے آج دور ایسا دور آ چکی آئے لوگ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں تھا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کے اندیں نماز اللہ نبی پاک علی کی صلات و سلام دیتی ایک کی بیٹی سی باقی تین بیٹیاں تھا انکار کی تا جا رہے آئے اللہ کیسا دور آ گیا ہے کیسے لوگ آ چکے نے تیرے نبی دی بیٹیاں دھویا جنکار کی تا جا رہے آئے اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں نے پہلی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انخواہ دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ وے تیسری بیٹی دا نام سیدہ امہ کلسوں میں چوتھی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انخواہ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نو بیٹیاں دیتیاں رب نے تے چڑ کے عطا فرمائیاں نے بیٹے دیتے تے چڑ کے دیتے بیویاں دیتیاں تے چڑ کے عطا فرمائیاں نے نواز سے حسن و خسین ورگے رب نے تیتے تے رب نے چڑ کے عطا فرمائیاں نے اوہ لوگوں رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دوں سے حبید دیتے تے چڑ کے عطا فرمائیاں نے ابو بکر دیتا تے چڑ کے دیتا عمر دیتا تے چڑ کے دیتا اسمام دیتا تے چڑ کے دیتا علی دیتا تے چڑ کے دیتا بلال دیتا تے چڑ کے دیتا اوہ بلال جڑا چلتا مدینے دیا گلیاں دیاں دیاں دے لیکن وہ دے گٹام دیاں گٹ چند دیاں دیں سنائیں دے لئے اوہ بلال دی تار اپنے تے چنکے دیتا میرے پیغمبرnu عبد الرحمان بن عف دیتا تے چنکے دیتا میرے پیغمبرنو حضرت ساز دیتے حضرت شاہیز دیتے میرے پیغمبرنو چنکے دیتے حضرت ابو صفیان دیتے تے چنکے دیتے حضرت امیرِ معاویہ دیتے تے چھوڑ کے عطا فرمائے الگرز بات مقدی مقامہ میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دیڑھ لکھنے قریب سیخ آباد دیتے نے تے رب نے چھوڑ کے عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے صحابہ دیتے نے تے چھوڑ کے عطا فرمائے او جیڑیوی چیز رب نے میرے پیغمبر نو دیتی اور چھوڑ کے عطا فرمائے او جیسے پیغمبر دی شان کی نی کوئے گی اللہ دی قسمیں بیکھو او جیسے چیز تھی نصبت میرے نبی نار ہو گئی رب نے اس چیز تھی شانی بلاند کر چھوڑ سبحان اللہ سبحان حجرِ اسود ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری پاک دے اندر آن دائیں حضرت عمر حجرِ اسود تے بلکل قریب کھڑے نہیں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو حجرِ اسود مخاطب ہو کر کے پتا کی فرمان دے فرمان دے انہیں اے حجرِ اسود انکا حجرن لا تزر و لا تنفا اے حجرِ اسود تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے لیکن حجرِ اسود میں تنو اس واسدے چمدہ پیاما کہ تے نو میرا کملی والا پیغمبر چم گیا ہے فرمایا تے نو میرا کملی والا پیغمبر چم گیا ہے میں تعد کر کے تے نو چمدہ پیاما اور یاروز پتھر دی نسبت میرے نبی نال ہو گئی ہے رب نے پتھر دا شان بھی بلند کر چھگیا ہے اللہ اکبر اللہ اور میں تے کہا کرنا اللہ دی قسمیں مکہ تے مدینے تی نسبت میرے نبی دی نال ہو گئی ہے ہر بندہ ترسدہ رندہ یار کیڑا بیڑا ہوئے میں مکہ تے مدینے تی زیارت ہی کرنا تھا اور مکہ تے مدینے تی بھی شان بلند ہوئی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نال نسبتی وجہ تو رب نے کر چکی ہے اللہ اکبر اللہ تے ہر بندہ ترسدہ رندہ ہے اللہ دی قسمیں ہسی تے انہی سانو مدینے دینار محبت ہے اینا پیارے مدینے دینار تے کوئی بندہ کھجوراں لے کر کیا ہوئے نا ہسی تے کھجوراں دیاں گٹلیاں بھی نہیں سٹی دیاں اوہ یار بچیاں نو کہنے بچے ہو کھجور گٹلی دی نہیں سٹنی سمال کے رکھنا ہے تے انہوں نہیں پتا یہ مدینہ پاک دو بچو کھجور آئی ہے سبحان اللہ ہسی تے اللہ دی قسمیں مدینہ پاک دیوی بڑی عزت کرنے احترام کرنے اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا حبیبِ کائنہ سرکارے دو عالم سیدینا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارتِ محبتہ ترہ نہ گانا چاہنا کہ مکہ بچ ایک سغنہ آیا مکہ بچ ایک سغنہ آیا رب تھی بولی بولدا جیڑا بھی او دلڑ لگ جاوے اوگ دے نہیں ڈولدا ذرا محبت نے ایک دفعہ پھیر کہا دیو مکہ بچ ایک سغنہ آیا رب تھی بولی بولدا جیڑا بھی او دلڑ لگ جاوے اوگ دے نہیں ڈولدا اس دے رتبے ڈھیر نرالے اس دے رتبے ڈھیر نرالے اوہ نہیں بیندہ گورے کالے اوہ رنگاں دی تکڑی اندر اوہ رنگاں دی تکڑی اندر نئی دیوانے تولدا مکہ بچ ایک سغنہ آیا رب تھی بولی بولدا جیڑا بھی او دلڑ لگ جاوے اوگ دے نہیں ڈولدا جیڑا ہون جملہ پنڈ والا بڑا پیار تھے بڑا محبت والا جملہ اوہ آخر تک ہتھانو لہرا کے سبحان اللہ کہہ دیں گے نوری خاکی نوری خاکی کرن غلامی نوری خاکی کرن غلامی سنے یوسف جہوی دین سلامی دس جگ وچ پر کیڑا مللاوے دس جگ وچ پر کیڑا مللاوے اے خو جین مولدا مکہ بچ ایک سغنہ آیا رب تھی بولی بولدا جیڑا بھی دے لڑ لگ جاوے اوہ کدے نہیں ڈولدا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو کائنات مالک نے اس دنیا دیمدر پہ جائے ناو پھر میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو کائنات مالک نے چھوڑ کے بڑایا وے پھر کائنات مالک نے میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو حسین بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے اللہ بنایا ہے نا میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو رب نے چونکے خسین بنایا ہے رب نے چونکے میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو حسین و جمیل بنایا وے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو بڑے بڑے خسین میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو وعد کے کوئی خسین نہیں ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علی صلات و سلام دے سیابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ کون عبداللہ بن سلام یہ خودیاں تھا بہت بڑا عالم دینے اللہ اکبر اللہ تو رات نو جانن والا عبداللہ بن سلام انجیل نو جانن والا عبداللہ بن سلام اوہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میں پیغمبر علی کی صلات و سلام دے بارے پیغمبر علی کی صلات و سلام دے اصاب تو رات و انجیل دے اندر پڑے سرنا اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دینے میں انجنا میں نے پتہ چلیا وے نبی پاک علیہ السلام انج مدینہ پاک دیندر آگے نے نا جدو مدینہ پاک دیندر میرے پیغمبر علیہ السلام آگے نے نا میرا دل کی تا کیوں نہ خوبے میں بھی جا کر کے دیکھا کیوں واقعہ اس پیغمبر دینے نشانیاں جیڑیاں نے میں تو راتو انجیل دیندر پڑھیانے کیا واقعہ نشانیاں او دیندر پوریاں بھی ہوں دینے کے کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دینے میں انجائی جا رہا ہوں میں آ کر کے دیکھ دا ہوں سیاب بھائی کرام دا ججم گھٹا لگیا گویا بے میرے کملی والے پیغمبر او نا دے درمیان بیٹھے ہوئے ننہوں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو دلوں بے کی جا رہے ہیں میرے پیغمبر نوں دل کی تا ایٹھے سونے چہرے والے نوں ایٹھے خسین تے چمیل چہرے والے نوں کیوں نہ گو بے میں قریب تے لگے جا کر کے دیکھا نہ کیڑا سونا رب نے اس پیغمبر نوں بڑھایا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دینے ماہستہ آہستہ نبی پاک علی کی صلات و سلام دے قریب چلا گیا ہوں تے میں پیغمبر دے چہرے نوں ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھیں جا رہے ہوں کہ وہاں مالکہ تُو کیسا سونا بڑھایا ہے ایٹھا خسین بڑھایا ہے ایٹھا جمیل بڑھایا ہے ایسا پا کمال بڑھایا ہے ایسا پا جمال بڑھایا ہے قینات دیا مالکہ حضرت عبداللہ بن سلام فرمان دینے میرے دل نے گوائی دی تھی اوے عبداللہ بن سلام تُو جہودیاں تھا بہت بڑا عالم دینے تُو اے ڈا سوڑے مکڑے والا آج تک کوئی بندہ نہیں بیکھیا اے عبداللہ بن سلام تیرے دل دیئے آوازیں لائیزہ بے واجگے لے قضاب اوے عبداللہ بن سلام اے ڈے سوڑے مکڑے چہرے والا اے ڈے سوڑے مکڑے والا اے بندہ چھوٹا نہیں ہو سکتا عبداللہ بن سلام غلام بڑھ جاؤ کلمہ پڑھ لے تیرے گلام بڑھ جائے در نوکر بڑھ جاؤ حضرت عبداللہ بن سلام میرے پیغمبر دی طرف یکھی جارے نے نا نان ہاتھ کے کیتا ہے کہن لگے سوڑے مبوبا ہاتھ کے دیو آج دو بعد میں کلمہ پڑھ کر کے سوڑے آ توڑا مرید بڑھنا چانا ہاں فرمایا سوڑے آج آج تو بات تو اڈا مرید بڑھنا چانا تو اڈا گلام بڑھنا چانا اللہ اکبر اللہ وہ لوگو رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام تو وہ سلام حسین ہی اے نہ بڑھایا خوبصورت ہی اے نہ بڑھایا رب نے کہ میرے پیغمبر دے حسندہ کو مقابلہ دنیا کائنات دیمدر کوئی کر سکتا دنیا کائنات دیمدر میرے پیغمبر علیہ السلام دے حسندہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یار شور نہ مچاؤ تاڑی میر بانی ہیں ذرا آرام دینا بیٹھ جاؤ توجہو نہ گفتگو سنو ذرا توجہو نہ حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدینا جناب محمد آخر تک آواز رہنے چاہتی پتہ نہیں درود پاک پڑھتو تو یہ ٹلیک نیکیاں لبدیاں نیکیاں ونیاں بھی تسی بکڑا چاہتے دیتے ہیں پر موں میں جڑے ہیں وہ نہ ہوتے بھی چادرہ لئے ہیں ذرا درود پاک پڑھتو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خسین رب نے بنایا وے کیسا جمیل کائنات مالک نے میرے پیغمبر علیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا وے اسے واسدہ محبتہ دھرانہ گانا چاناوہ کہ صفتہ میرے آقا دیاں صفتہ میرے آقا دیاں پہ آ کر دا زمانہ آئے صفتہ میرے آقا دیاں پہ آ کر دا زمانہ آئے سب سوڑے آتو سوڑے آقا دیاں حسنین دنانہ آئے جدہ جدہ ایمان نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو سوڑے آنے ذرا ہتھانو کٹ کے ہتھانو لہرا کے سبحان اللہ سب سوڑے آتو سوڑا حسنین دنانہ آئے صفتہ میرے آقا دیاں پہ آ کر دا زمانہ آئے سب سوڑے آتو سوڑا حسنین دنانہ آئے سب سوڑے آتو سوڑا رب قسم اٹھانیاں نے بچ کر آنت آیاں نے کہ چہرہ میرے مدنی دار چہرہ میرے سوڑے دار جویں خسن خزانہ آئے سب سوڑے آتو سوڑا حسنین دنانہ آئے صفتہ میرے آقا دیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کائناہ دے مالک نے میرے پیغمبر علی حسنانہ آتو سلام لوں حسنین وی رج کے بڑایا وے جمیل وی رب نے میرے پیغمبر نورج کے بڑایا وے بخاری پانک دی روایت میرے سمنے آ چکیے حضرت براہ ابن عظم رضی اللہ تعالی خود کڑھ پوچھ لئیے اللہ اکبر حضرت براہ ابن عظم رضی اللہ تعالی خود کڑھ پوچھ لئیے اے براہ ابن عظم جی تو سیدھ سونا پیغمبر علی کی صلات و السلام کیسے خسین سننا اللہ نے پیغمبر نور کنہ کو خسین بڑایا سی حضرت براہ ابن عظم رضی اللہ تعالی خود کڑھ پوچھ لئیے میرے پیغمبر نورج رب نے ایٹا خسین بڑایا سی مار آئی تو شیئن احسنہ منہ اللہ نے میرے پیغمبر علی کی صلات و السلام لڑو وعد کے کوئی بھی خسین نے اسی بڑایا اتنا جمیل اتنا خسین اتنا خوب صورت کائنات مالک نے میرے پیغمبر نور بڑایا رب نے چونکے حسن میرے پیغمبر علی کی صلات و السلام نور عطا فرما چھڑیا اللہ اکبر اللہ حضرت جابر رضی اللہ تاہلہ خود کڑھ پوچھ لئیے اے جابر جی تو سیدھ سونا رب نے پیغمبر کیسا حسن دی تاسی حضرت جابر رضی اللہ تاہلہ انگو فرما دے ایک راہ دا وقت چوزوی راہ دا چاند جیڑے پورے جو بنتے ہوئے اینج نام میں مسجد نبو ویدی طرف آ رہے وہاں تو جو ذرا میرے ور رکھنی پیارتے مغبت نال بات سننی میں جو مسجد نبو ویدی امدر آ رہے وہاں چلدا چلدا مسجد نبو ویدی امدر جو آ گیا وانا میں کملی والے پیغمبر علی صلات و السلام نو بے کیا میرے کملی والے پیغمبر نے جی جسم مبارک دیو سرک رنگ دا ہلا اوڑیا خویا میرے پیغمبر علی صلات و السلام مسجد نبو ویدی سین مبارک دی امدر جلی تے غوئی میرے پیغمبر دی چیرہ انور تو کپڑا خٹیا خویا حضرت جابر بن سمر رضی اللہ بیان کر دینے فرمان دینے قدیم آسمان دی چنول ویخ دا پیام قدیم مدینے دی چنول ویخ دا پیام قدیم آسمان دی چنول دی روشن ویخ دا پیام دی قدیم مدینے چند دی دم کپی ویخ دام او لوگو کیسا سما ہوئے گا میرے پیغمبر دا چیرہ ویخ دے پیغون گے کیسا سما ہوئے گا کیسا عجیب سما ہوئے گا او لوگو اللہ اکبر اللہ حضرت جابر بن سمر رضی اللہ تعالی فرما دینے میں پیغمبر دا چیرہ دیکھیں جا رہا میرا دیل کرتا سی میں پیغمبر دے چیرہ تو اپنی نظر نہ خوٹا اللہ اکبر اللہ لیکن دنیا 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 پیغمبر فرما دے میرے دل نے فیصلہ کی تا او آسم دیا چند تیرے چیرے دیم درداغ نے لیکن میرے کملی والد چیرے دیم درداغ نہیں آسم دیا چند تُو اتنا سوڑا نہیں جن خسین جن جن جمیل جن اللہ جن جمال والا جن چڑھ کے میرے رب نے میرے پیغمبر بڑھا چڑھ دیا ہے جتنا حسین جتنا جمیل میرے رب نے میرے پیغمبر بڑھا چڑھ دیا آسم دیا چند لیکن میرے نبی علی سلام دا چیرہ ایسا خوبصورت ایسا دمک دا رب نے چیرہ بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ تیس واقعہ دانا مولانا نے ترجمہ کی ترجمہ 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 دینا سننی روایت کر انداغ جاب سو ہارا روایت کر انداغ جاب سو ہارا میں اک رات ڈٹھا محمد پہ آرا روایت کر انداغ جاب سو ہارا میں اک رات ڈٹھا محمد پہ آرا چنوں سی چود وی تے کوئی کوئی ستارا چنوں سی چود وی تے کوئی کوئی ستارا میں دو غان بیکھا دوبارہ دوبارہ خود آدی کا سمجھا مدم نظر آیا میرے سو نے دا مکڑا سو غنان نظری آیا میرے سو نے دا چہرہ سو غنان نظری آیا اللہ 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 اکبر اللہ رب نے میرے پیغمبر علی صلات و السلام حسن و تتائیت چھوڑ کی عطا فرما آئے آئیے عدرت خسان بن صاب رضی اللہ تعالی نظری آئے اے خسان بن صاب جی تسی ہو جن نے پیغمبر علی صلات و سلام دا چیرہ اپنی اکھا چین تکنہ کو جمیل کائنات مالک نے نبی پاک علی صلات و سلام نو بڑھایا وے اللہ اکبر اللہ او پتا حسان بن صاب کون حسان بن صاب او وے جنہ میرے پیغمبر علی صلات و سلام دی ممبر رسول تے بیٹھ گر کے نبی پاک علی صلات و سلام شعر پڑیا کردہ سی او یارو کیسا سما ہوئے گا میرے کملی والے پیغمبر اینج بیٹھے گھونگے اینج زمین تے بیٹھے گھونگے حضرت غصان بن صاب اینج ممبر رسول تے چڑھ کر کے ممبر رسول تے چڑھ کر کے نبی پاک علی صلات و سلام دی نات پہ پڑدا ہوئے گا حضرت غصان بن صابت نے میرے پیغمبر علی کی صلات و سلام دی شام دے اندر اللہ دی قسم عربی دے اندر ایسے شہر آکھے نے میرا دل کردہ میں شہر پڑدا جام حضرت غصان بن صابت رضی اللہ تعال پتہ کی فرمان دی حضرت مبوبہ رب نے تو اینا حسین بنایا اینا جمیل بنایا اینا خوب صورت بنایا سوڑے مبوبہ تو آٹے جی حسین تو آٹے جی جمیل بندہ آج تک کسے مان جنی آئی نہیں سوڑے رب نے تو اندر حسین تیڑا جمیل بنایا اللہ اکبر اللہ آگے حضرت خسان کلی آئی بل کھ اندر کد کھ کھ مات شاہو کھ لک تا مبرا ام کھ لی آئی بل کھ اندر کھ 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 مات شاہو سوڑے مبوبہ رب نے تو اندر حسین بنایا اے رب نے تو اندر سارے عبات و پاک بنایا اے ہر عیب تو تو سوڑے سٹیج والی علماء اکرام رب نے اکی آئی بڑے علماء رب نے اکی آئی فقہ حان شیوغ حدیث علماء فقہ حان مصنف مؤلف بڑے امام رب نے اکی آئی لیکن جو میرے کمی دیوار آگئی رب نے پتا کیا کیا اے وہ میرے نبی پاک دو رہن آئی کھو لکھتا مبال ام مل کھ لی بل کھ آن کھ لکھتا کھ مات شاہ سوڑے مبوب رب نے تو انہ غر اب تو پاک بنایا گویا کہ رب نے تو انہ بنا چھڑیا دوسری جنج جنج کہیں دے گئے رب تو انہ سوڑیا انج جنج بنا دا گیا گویا گویا فرمایا رب نے تو انہ سوڑیا انج بنا گویا کہ تسی رب کو کہن دے گئے رب سوڑا تو انہ انج جنج بنا دا گیا ایڈا حسین ایڈا جمیل کائنات مالک نے میرے پیغمبر علیہ السلام بنائے اللہ اکبر اللہ حبیب کائنات سرکار دو عالم سیدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام رب نے بڑا سونا بنائے رب نے بڑا حسین تے جمیل بنائے میرے پیغمبر علیہ السلام رب نے چون کے بڑایا تے چون کے حسین کائنات مالک نے میرے پیغمبر علیہ السلام عطا فرمایا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام جدو میرا آئی دی را تو واپس آئے نا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میرے سیام باغ میں نبی یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے نبی یوسف علیہ السلام دنیا دا عدد حسن دے چھڑی آئے نا اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر رب نے پوری دنیا دا حسن دے چھڑی آسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کائنا دے مالک نے میرے پیغمبر رب دا حسین بنایا وے ایڈا جنیل بنایا مصر دیا اور دانے نبی یوسف علیہ السلام دے چھڑی آئے نا تے اپنے حد تادیاں انگڑیاں کٹ لیاں اگر او عورتہ میرے کملی والے پیغمبر نو بیک لین دیاں او اپنے کلیجیاں تے چھڑیاں چلا لین دیاں رب نے میرے پیغمبر نو ایڈا حسین بنایا وے ایڈا جمیل بنایا وے او لوگا میں او سب پیغمبر نو منن والا ما دوسری میری جماعت تو بھی واقف ہوگے میرے عقیدے تو بھی واقف ہوگے میں او سب پیغمبر دے منن والا ما بعض لوگ کہیں دے نے اے تے جناب نبی پاک دی شانی نہیں بیان کر دے اے تے نبی پاک نو معاذ اللہ اپنے بڑے پراجنہ سمجھ دے نے اللہ دی قسمیں جیڑا بندہ آنکھے کہ نبی پاک ساڑے بڑے پراجنے نے او نو چوک دے وے چلے جا سولی دے درٹا سنو سولی دے دے او دے چسم نو گوڑیاں مار مار کے چھڑنی کر دے او سب پن دے دا دنیا ترین دا کوئی حق نہیں ہے او کتے کملی والا کتے اسی اللہ دی قسمیں او کتے کملی والا پیغمبر او پیغمبر جدی ساری زندگی دی قسم رب نے آکھ آئے ساری زندگی دی قسم رب نے اٹھائیے نا اللہ رب والعزت فرما دینے لعم روکا سوڑے حسینو سانو تیری ساری زندگی دی قسمیں او پیغمبر علی صلات و السلام کتے اسی کتے اللہ دی قسمیں دلاتے وچھو غلط فہمینیاں دور کر دے اسی نبی پاک علی کی صلات و السلام دینال پیار کرنے نبی پاک علی کی صلات و السلام دینال محبت کرنے گال لے وے اسی پیغمبر نا اور کوئی پیر منیاں نہیں ہے ساڑا پیر بھی ہو وے ساڑا رہنما بھی ہو وے ساڑا مجتبہ بھی ہو وے ساڑیاں اکھا دیم در ہوتے تو علاوہ کوئی اور جچدہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اے سواستے محبتہ ترانہ گھنہ چانہ وعدہ کہ اب میری نگاہوں میں جچدہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچدہ نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے بیسہ نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے بیسہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں دنیا میں خسینوں کا آنا اور جانا ہے دنیا میں خسینوں کا آنا اور جانا ہے پھر مکے کے خسین جیسا آیا نہیں کوئی میں چانا ہاں تو سی بھی میرے ناڑ مل کے پڑھ لو بھر مکے کے خسین جیسا آیا نہیں سارے بولنگے تھے پیری گل شڑھنیے پھر مکے کے خسین جیسا آیا نہیں پھر مکے کے خسین جیسا آیا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچدہ نہیں کوئی چھے سے میری سرکار ہے ریسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تجھ سے غسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی کوئی تجھ سے غسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ مثل نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ مثل نہیں کوئی تھا میری نگاہوں میں اللہ اللہ میں میرے راب میرے دنیا میں میرے بنا میں پیغمبر میں بانا ٹی میرے رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا اس دنیا جا میرے پیغمبر جا اس دنیا تے آیا کوئی نہیں ہے ایک عدیث بیان کراتے اپنے بات نوں ختم کر دیمار دیکھنا زر مرے پیغمبر علیہ السلام دو رب نے موجزات بھی بڑے کمال عطا فرمائے نے اللہ اکبر اللہ بخاری پاک دے بھی چم حدیث ملا کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں ذرا توجہ میرے ور رکھنی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ اغدہ اعلان کر چھڑی آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیابا جوگ در جوگ جنگ اغدہ تیاری واسطے جارے نے اللہ اکبر اللہ جو دو صحابہ اکرام اغدہ میدان دے اندر چلے گئے لینا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال صحابہ اکرام بھی موجود نے ابو بکر عمر بھی موجود نے او بے کو اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال ابو بکر عمر ہر جگہ میرے پیغمبر دے نال دنیا دے اندر رہے نے ابو بکر میرے پیغمبر دے نال رہے نے عجر روزہ مبارک دیمدر نے ابو بکر عمر میرے پیغمبر علی کی صلات و سلام دینار نے اللہ اکبر اللہ دل کرتا ہے نبی پاک دی شان بیان ہو رہی ہے نا ابو بکر دی شان دیمدر بھی اکترانہ گاندہ چلا جاوہ اللہ اکبر اللہ او منو تا گل میری ساری سچیئے منو تا گل میری ساری سچیئے ساری سچیئے او گل ساری سچیئے منو تا گل میری ساری سچیئے ساری سچیئے او گل ساری سچیئے سارے سے خبابی چو اچھیان نبابابی چو ایشہ دے بابی دی سرداری سچیئے منو تا گل میری ساری سچیئے ساری سچیے انگل ساری سچیے یارا تو یار کدے وی خفا نہیں ہو سکدے وکر انا دے کدر را نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے دشمن شیخین در روزے پاکتے جہاں دا نہیں اللہ دے مغبوب نبی نو او بھامدہ نہیں آجا بھی کھاماتے نو آجا بھی کھاماتے نو روزے تے لے جاماتے نو آج بھی تم ایک پیرے داری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل میری ساری سچیے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علی کی صلات و السلام دے صحابہ موجود نے جنگ اوقد ختم ہو گئیے نا جتو جنگ اوقد ختم ہو گئیے نا میرے پیغمبر علی کی صلات و السلام دے ستردے قریب سے عبا کرام جڑے نینا جنگ اوقد امدر شہید ہو گئے نینا ایک میرے پیغمبر در صحابہ بھی انجدائے جنا دا نام سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اے اوہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جنہ دے جسم دا مسلح کیتا گیا تھی اور بھی سیابہ اکرام دا جسم دا مسلح جنگے اوخت دیمدر کیتا گیا تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اے نہ دے جسم دا بھی جنگے اوخت دیمدر مسلح کیتا گیا تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انغلو میرے کملی والے پیغمبر علیہ السلام نے بولایا ہے آقا فرمان دے نے او جابر او جابر فرمایا جی جی یا رسول اللہ فرمایا ذرا میرے قریب آنا حضرت جابر میرے کملی والے پیغمبر دے قریب آگئے نے نا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے جابر اب ایک نا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے حضرت جابر نے اپنے باپ دچے رہوے کیا ہے نا حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کی تائے وہ لوگوں جدو جنازے دا وقت آیا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑا لگے نہیں حضرت جعبر اردہ کردینے سونیاں مبوبہ ایک وری رک جایا جے میں نو اپنے باپ تا چیرہ تک لہن دیا جے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اجازتہ دے دیتیاں نے ہے جی چیرہ مبارک تو جدو کپڑا گھٹایا ہے نا حضرت جعبر روئی جا رہے نے پھر پچھے گھٹے نے پیر اگیائے نے باپ تیچے رہے تو پھر چدر گھٹائیے پھر روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرمان دینے ہو جعبر یار روندہ کے سواستے پیامے حضرت جعبر پتا کی کہندے نے حضرت جعبر میرے پیغمبر علیہ السلام نوکہ دینے اللہ اکبر اللہ کہندے نے سونیاں مبوبہ منوے غم نہیں ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا وے میرا باپ اس دنیا تو چلا گیا وے مہتے فخر محسوس کرنا ما کہ میں ایک شہیدہ بیٹا ما اللہ دینے پیغمبر علیہ السلام لیکن منو غم ہے وے منو پریشانی ہے وے میرا باپ اس دنیا تو چلا گیا وے سونیاں میرے باپ دین جناب میرے باپ دین سر تے کرزاوی بہت زیادہ سی سونیاں مبوبہ کدھی میں اپنے باپ دے کرزاوی بھلو pasta میں اپنے باپ تک کرسہ ہٹا مانگا یا اپنیا پینا دی اچھی تربیت کرانگا وہ لوگوں باپ دی نعمت ایسی نعمت ہویا کر دیئے باپ دی دولت ایسی دولت ہویا کر دیئے دعا کر یا کرو جنہ دے باپ زندہ نے جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ اونا دی خدمت کرندی تو فیک دے دے تے جنہ دے والدین اس دنیا تو رخصت ہو گینے اللہ اونا نو کروٹ کروٹ جنت اتا فرما دے اللہ اکبر اللہ وہ لوگ دنیا دی غیر چیز لب جم دیئے لیکن باپ دی پیار نے جلب دا باپ دی محبت نے جلب دی او جدو والدین اس دنیا تو چلے جان پھر پتہ لگ دے کہ والدین دی دولت کیسی دولت ہویا کر دیئے اللہ دی قسمیں والدین اس دنیا تو چلے جان کر سنجا سنجا لگ دا جے کر ورانا ورانا لگ دا جے انجا لگ دا جے میں کر دی اندر بلکل کر دی اندر کوئی آیا ہی نہیں گھندا کر دی اندر کوئی رہی دا ہی نہیں گھندا والدین دے خندیاں بغاراں ہویا کردیاں لے اللہ اکبر اللہ او لوگوں اپنے باپ دی خدمت کر لو اپنے والدین دی اپنے ماں دی اپنے باپ دی خدمت کر لو اللہ اکبر اللہ میں تھے چند دن پہلے کو ویڈیو کلپ وے کھیاوے اللہ دی قسمیں ویڈیو کلپ وے کھیاوے تے میں کنی دیر روندہ رہا ہوا ایک چوٹا جے بچاوے تین چار سال دا بچاوے تین چار سال دا بچاوے اپنے باپ دی کبرتے ہوتے اجموع لگایا ہویا ہوئے روئی جا رہا ہوئے تو رو رو کر کے پتا کی کندائے ابباجی اٹھو کر نو چلیے نا ابباجی اٹھو کر نو چلیے نا کرچا جے بھی مجود نے کرما میں بھی مجود نے سارے مجود نے ابباجی تسی کیوں نہیں آمدے او دے جڑے نال دینے نا او کہندے نے بیٹا جا کرنو چلیے تیرا بوا پہ آ جاوے گا اینج جناب اونے اینج جڑی سلیٹ لگی اندھی جے دو تیرے نام لکیا کھندائے نا اونو اینج کوٹ کر کے جب پھا مار لے آئے کہندہ اپا میں اج تیرے نالی جا مانگا امینو جدوں میں لے کر کے اندھی نے اینجی کہہ کر کے لے جا مانگا ابباجی آج میں تیرے نالی جا مانگا اللہ اکبر اللہ او لوگوں سے بچے نو کون دسے او جڑے اس دنیا تو چلے جان اللہ دی قسمیں او مڑ کے نہیں آیا کر دے جڑے اس دنیا تو چلے جانا او مڑ کے نہیں آیا کر دے اللہ اکبر اللہ باپ زندہ اینا باپ دی قدر کر لے ماں زندہ اینا اللہ دی قسمیں ماں دی قدر کر لے ورنہ حضرت جابر دے گڑ پوچھ جا کر کے باپ دی قدر اللہ دی قسمیں ورنہ دے گڑ پوچھ جا کر کے جناتے والدین اس دنیا تو رخصت ہو گئے نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت جابر میرے پیغمبر اپڑا دکھڑا سڑا دے پہنے کہندہ نے سونے اب محبوبہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی باپ چلا گیا کرزہ بھی بہت زیادہ سی کہ میں ہونے اپنے باپ دے کرزہ یادہ کرزہ اتاراں گا یا میں اپنیاں پینا دی اچھی تربیت گھراں گا میرے پیغمبر علیہ السلام جی اینج سیرت اتھ رکیا اے عذرت جابر رضی اللہ اتھالاں گھو دے او یارو تو بھی کوئی یتیم لب کر کے او دے سیرت ہاتھ رکھیا کرنا او تیرے ہاتھ دے تلے جن نے او دے باڑاں گے رب اونیاں نے کیا تیرے عمال نام دیمدر در چکا تھے وے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے حضرت جابر رضی اللہ اتھالاں گھو دا اینج دل پہ غلا چھٹی آئے جم دن گزرینے نہ میرے کملی والے پیغمبر علیہ السلام اینج اپنے خجرہ مبارک دیمدر تشریف فرمانے حضرت جابر رضی اللہ اتھالاں گھو جب مسجد نبوی دیکھ کونے دیمدر ایک کونے دیمدر لگ کر کے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے میرے پیغمبر نے بیکیا کہ مسجد نبوی دیمدر کوئی نماز بھی نہیں پیپڑھ دا لیکن روڑ دی کے سبند دی آواز پی آ رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے خجرہ مبارک دیوچھو نکلے نے واق عملی والے پیغمبر تیرے کل روندہ پندہ پرداشت نہیں ہویا کیسا رہو فرعیم پیغمبر میرے پیغمبر علیہ السلام کیسا نرم دل کائنات مالک نے بنایا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اٹھے نے مسجد نبوی دیمدر چلے گئے نے دیکھ گئے کونے دیمدر حضرت جابر روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھے دینے اوہ جابر یار روندہ کی سواستے پیانوے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہور دہتھر دینے سوڑے اممہ بوبا تو انہوں پتہیے میرا باپ اس دنیا تو چلا کیاوے سوڑے اممہ بوبا میرے باپ دے سر تے کرزاوی بہت زیادہ سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اوہ جڑا یہودی ہے نا اس یہودی نے من ہوا کیاوے منو آج جا جی کرزا چاہی دا بے منو ناڑ تھمکی لگائیے نا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر حضرت جابر کہہ رہے نے اپنا دکھڑا سنا رہے نے سوڑے اممہ بوبا میرا اور کوئی پائی بھی نہیں ہے تیرے سی دوں میں پائی میڑ کر کے کمائی کر کے اپنے باپ دا کرزا اتار دئیے نا میرے پیغمبر ایسا دکھڑا سنایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا اکاڑو لپیندیاں نے میرے کملی والے پیغمبر دیا آقا فرمان دینے او جابر جا چلا جاتے اپنے پاک دیم در جا کر کے ساریاں کجورانوں کٹھیا کرنا اللہ اکبر اللہ حضرت جابر چلے کھینے نا اپنے پاک دیم در جا کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ساریاں کجوران کٹھیا کر لیا میرے کملی والے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اے جابر جنی دیر تک میں آیا نا اونی دیر تک کسے کرزا لین والے نو نا بنامی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک دیم در تشریف فرمانے اونی دیر نو میرے پیغمبر علیہ السلام اے جی میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت جابر دے پاک دیم در آگے نا میرے پیغمبر دا موجزہ بیکھنا میرے نبی دیشار بیکھزرا کٹی شار کائنات مالک نے میرے پیغمبر نو حطا فرمائی ہے نا میرے پیغمبر نے اپنا قدم مبارک اگرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انخو دے باگ دیم در لگایا ہوئے اون لوگوں جس باگ دیم در میرے پیغمبر دا قدم لگیا ہے نا رب نے اس باگ دے برکتا رحمتا کر چڑھیانے نا دکھ جوڑا کٹھیا پہیاں خوئیاں نے میرے کملی والے پیغمبر علیہ السلام نے اکیائے اے جابر جن جن کرزہ لے نا انہوں آباز دے دینا لوگ آئی جا رہے نے کرزہ لے لے کر کے جائی جا رہے نے میرے پیغمبر نے رحمت برکتی دعا کر چڑھیے ہاتھ مبارک میرے پیغمبر دے لگے نے لوگ آئی جا رہے نے کرزہ لے لے کر کے جائی جا رہے نے حضرت جابر فرما دے نے میرے پاپ سے دیوتے ننانوے من کجورا دا کرزہ سی حضرت جابر رضی اللہ تعالی کو فرما دے نے سارے کرزے والے سارے کرزے والے لے کر کے چلے گئے نے میرے نبی دے ہاتھ لکندی برکت ایسیے رب نے ایسیاں رحمتا کی تھیانے رب نے ایسیاں برکتا کی تھیانے کجورا جے میں پیلیاں سن پیغمبر دے ہاتھ لکندی برکت دے نال کجورا بسارلو تکسیب کنن تو بادلی کجورا اونی ای پنیا سن کجورا ایک بھی ختم نہیں ہو یو دے بچھو حضرت جابر فرما دے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہاتھ لکندی ہاتھ لگندی ایسی برکت اور رب نے میرے پیغمبر ایسا حسین ایسا جمیل ایسا چون کے بنایا ہوئے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے موجزات وی رب نے بڑے کمال عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ شایق صاحب میرے خیانہ تشریف لے آ چکے ہیں تو انشاءاللہ ایک چھوٹی جی جلی ہے نا حمد بارے فرمایا چوئیے یہ بڑیاں جگہ تھے اس حمدی فرمایا چوئیے لیکن انشاءاللہ ایک چوئیے میں اوہ فرمایا جیڑی ہے نا ہن تو آنو سنا دینا پوری کر دینا توجہ تسی میرے بار رکھنی ہے شایق صاحب الحمدللہ تشریف لے آئے نے اسے کر کے میں پہلے تقریر ختم کر دیتی شایق صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ میں اوہ حمد پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر دیماؤں گا اللہ ورگا زمانے تے دسو کے راہ سکھی خوبے اللہ شان مصطفی زندہ بار زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ فضیلت الشیخ محبوب عوام مقرر شولہ بیان حضرت مولانا کاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے ماشاءاللہ ذرہ توجہ میرے بار رکھو میں انشاءاللہ دو چار جملے پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر دیماؤں گا اللہ ورگا زمانے تے دسو کے راہ سکھی خوبے یار سبان اللہ کہہ دے پھر میں تیشہ دنی جی تسی ہار بری میں نو کہن دے جی کہ تسی آنی ہم دے سنو دے ایک گھنے میں سنوڑن لگا ماں تو زارے آرے لگ گئے جی زارہ ان توجہ میرے اللہ ورگا زمانے تے دسو کے راہ سکھی خوبے اللہ ورگا زمانے تے دسو کے راہ سکھی خوبے جی تو منگدہ نبی خوبے جی تو منگدہ علی خوبے اللہ ورگا زمانے تے دسو کے راہ سکھی خوبے میری مشکل مکابن لئی خدا دا نام کافی ہے میری مشکل مکابن لئی خدا دا نام کافی ہے مکابن لگا زمانے تے دسو کے راہ سکھی خوبے جی تو منگدہ نبی خوبے جی تو منگدہ علی خوبے جی تو منگدہ نبی خدا دا نام کافی ہے تے میں ایسے لئی سر جکا ناما کہ جاوہ کہ جاوہ جد میں قبر اندر کہ جاوہ جد میں قبر اندر قبر میری سجی خوبے اللہ برگا زمانے تے دسو کے راہ سخی ہووے جتو منگدہ نبی ہووے جتو منگدہ علی ہووے اللہ برگا زمانے تے دسو کے راہ سخی ہووے دعا مانگدہ غرب کو لو کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے دعا مانگدہ غرب کو لو کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کو سر دا اینجے پیوہ کے بکر سونے دا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے غوبل ہونٹ تو آٹے لگے غوبل تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ برگا زمانے تے دسو کے راہ سخی ہووے جتو منگدہ نبی ہووے جتو منگدہ علی ہووے اللہ برگا زمانے تے دسو کے راہ سخی ہووے آخری جملہ ہے تے نبی پانک علی صلات و السلام دے سی احمد بارے وے تے سارے انے محبت نار حتہ نو لہرا کر کے سبحان اللہ کہنی ہے سغابا جنتی سارے ایک اندے قرآن دے بارے سغابا جنتی سارے ایک اندے قرآن دے بارے سنو جانا تو انج پیارے نبی دی اکھیاں دہن تارے سنو جانا تو انج پیارے نبی دی اکھیاں دہن تارے سغابا دے چمن ورگاہاں کوئی پھلنا کلی ہووے اللہ برگا زمانے تے دسو کے راہ سخی ہووے جتو مگدہ نبی ہووے جتو مگدہ علی ہووے اللہ برگا زمانے تے دسو کے راہ سخی ہووے السلام علیکم